حضرت بتائے وصیم رزوی کا ایک نیا بیان قرآن کو لے کر کے نیا بیان آیا ہے نیا فدرہ کھڑا کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں دیکھئے وصیم رزوی تو کہیں سے بھی مسلمان کہنے کے لائق نہ مسلمان جاننے کے لائق ہے بلکہ وہ مرتد ہو چکا ہے اور دین اسلام سے خارج ہو چکا ہے چونکہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور یہ کلام الہی لانے والے حضرت جبریل امین ہیں اور جبریل علیہ السلام جو کلام لے کر کے آئے یہ قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اب نہ کوئی دوسرا نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی جبریل آ سکتا ہے اور تو اس قرآن مجید کی آیتوں میں جہاں زبر اور زیر بھی کوئی ترمیم نہیں کر سکتا پہلی بات تو اس نے کوشش پہلے مرتبہ یہ کیا کہ چھبیس آیتوں پر اس نے جو ہے ایک انگلی اٹھائی کہ اسے ہٹا دیا جائے اور یہاں تک کہ اس نے فتنہ انگیزی پیدا کرنے کی سازش کرتے ہوئے سپریم کورٹ تک پہنچا اور سپریم کورٹ نے اسے مسترد کر دیا اور خارج کر دیا بلکہ اس پر جرمانہ بھی آیت کر دیا مگر اس بے شرم کو شرم نہیں آئی اس نے پھر ایک نیا فتنہ ابھی پیدا کیا کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے چھبیس آیتیں جو قرآن میں تھیں جس پر اس نے جو ہے انگلی اٹھائی تھی اسے کہا کہ میں نے نکال دیا اور قرآن کی نئی کاپی میں نے بنائی ہے اور بنا کر کے پردان منطری موڈی جی کو میں نے صوب دی ہے اور وہ انہوں سے میں نے گزارش کیا ہے کہ اسی قرآن کو جو ہے اسکولوں میں رائش کیا جائے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وسیم ریزوی کو کہ جو چال چل رہا ہے جو سیاست کر رہا ہے ایک زمانے سے کوشش کر رہا ہے کہ ہندوستان میں شیعہ سنی کا دنگا بڑکایا جائے شیعہ سنی کے درمیان افتراق پیدا کیا جائے شیعہ سنی کے درمیان جو ہے نفرت پیدا کیا جائے مگر ہندوستان کا مسلمان شیعہ ہو چاہے سنی ہو وہ اچھی طریقے سے سمجھ چکا ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے اس کا کوئی دوسرا اور مقصد نہیں ہے میں اپنے سرکار سے بھارت سرکار سے گزارش کرتا ہوں کہ ہندوستان کی ایک تا کھنٹا کو وسیم ریزوی کے وجود سے خطرہ ہے لہٰذا ہندوستان کے تمام مسلمان مطالبہ کرتے ہیں بھارت سرکار سے کہ اس پر سخت سے سخت کاروائی کرے ورنہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اس کے ورود بہت غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے کسی وقت بھی کہیں کوئی اپنی اگھٹنا ہو سکتی ہے کوئی حادثات ہو سکتے ہیں بلکہ یہ گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرنا چاہتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے بھارت میں کل بھی ایک تا باقی تھی آج بھی باقی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی باقی رہے گی وسیم ریزوی مرتد ہے اور اب مرتد رہے گا وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے اور نہ مسلمان ہے میں اپنے بھارت کے تمام میڈیا بندھوں سے بھی آگرہ اور نویدن کرتا ہوں چاہے پرنٹنگ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو میں ان لوگوں سے گدارش کرتا ہوں کہ وسیم کوئے بیان کو مسلمان کہہ کے کبھی بھی آپ پیش نہ کریں اس لیے بھارت کا مسلمان اسے اسلام سے خارج کر چکا ہے شیعہ سمودائے کے تمام دھرم گروہوں نے چاہے وہ عراق کے ہوں چاہے ایران کے ہوں چاہے ہندوستان کے ہوں سب نے ایک زبان سے اسے مرتد قرار دے دیا ہے ابھی آپ نے دیکھا اس نے ایک چال ابھی ایک ہفتے پہلے اور چلی تھی جو آپ نے دیکھا کہ قاری صاحب کو فون کر کے غلط طریقے سے گفتگو کر رہا تھا ایک معمر شخصیت کی مضمت کر رہا تھا اور اس میں اصحاب رسول پر بھی جو ہے وہ بلکل بھونڈے بھونڈے جملے کا استعمال کر رہا تھا تا کر کے یہ ہوا پھیلے اور یہ وائرل ہو اور شیعہ سنی کا دنگا ہو جائے مگر اس چال میں وہ ناکام ہے انشاءاللہ اپنی سیاست میں ہمیشہ ناکام رہے گا وسیم ریزوی مرداباد وسیم لانتی پر خدا کی لانت ہو وسیم کے لیے میں تمام اب مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ مومن کا ہتھیار اسلاحہ جو ہوا کرتا ہے وہ تلوار نہیں ہے بم نہیں ہے مومن کا ہتھیار دعا ہے میں تمام مسلمانوں سے تمام اماموں سے تمام خطیبوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ دعا کا سہارا لیں تمام مسجدوں میں اس کے خلاف دعا کریں کہ پروردگار اس بھارت کو اس منحوس سے نجات عطا فرمائے ہمارا بھارت اس منحوس شخص سے پاک ہو جائے جس دن منحوس سے بھارت پاک ہوگا ہم سب یقیناً پورا ایک جشن منائیں گے ہماری نئی عید ہوگی ہمارا نیا سویرہ ہوگیا ہوگا وسیم لانتی مرداباد وسیم مرتد مرداباد